الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم ماہِ رمضان شروع ہو گیا ہے ماہِ رمضان میں روزہ اور بیس رکعت تراویح یہ دونوں بہت ہی زیادہ اہمیت والی عبادتیں ہیں ماہِ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ قرآنِ کریم کی وجہ سے ہے اللہ پاک نے قرآنِ کریم کو اس مہینے میں نازل فرمایا ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان میں خاص کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے یعنی حضور سناتے تھے حضرت جبرائیل قرآن کو سنتے تھے اور حضرت جبرائیل پڑھ کر سناتے حضور قرآن کو سنتے تھے ایک دوسرے کو سنانا اس سے جلدی یاد ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ماہِ رمضان میں تمام آسمانی کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے زبور ہے انجیل ہے تورات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے چھوٹی بڑی تمام آسمانی کتابیں اللہ نے ماہِ رمضان ہی میں نازل فرمایا ہے تو علماء فرماتے ہیں رمضان اور اللہ کا کلام ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے کامبینیشن ہے اس لیے ماہِ رمضان میں دنیا بھر کی مساجد میں روزانہ قرآنِ کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے خاص کر رمضان میں ویسے تو پورے سال تفسیر بیان ہوتی ہی ہے لیکن ماہِ رمضان میں چونکہ قرآن کا ایک تعلق ہے رمضان سے اور رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں قرآن سن کر روزہ رکھ کر کے دل کے اندر اللہ کی بات ماننے کی ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے بھی ماہِ رمضان میں قرآنِ کریم کا درس اور قرآنِ کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے گزشتہ سال میں نے سورہ کحف کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی اس مرتبہ ارادہ ہوا ہے کہ اکثر نمازیوں کو قرآنِ کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اکثر لوگوں کو یاد ہیں اگر ان صورتوں کا پس منظر یعنی وہ صورتیں اللہ نے کیوں نازل فرمائی ہیں آپ کو معلوم ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دل لگے گا کہ میں جو یہ صورت پڑھنے جا رہا ہوں اس صورت میں اللہ نے فلاں فلاں چیز اس کو بیان کیا ہے موٹا موٹا بھی اگر یاد رہا کافی ہے جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ صور فلق ہے 113 نمبر صورت ہے اس کے بعد صور ناس ہے 114 نمبر کی صورت قرآن کریم کی آخر کی یہ دو صورتیں ہیں یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ ولید ابن عاصم کے نام سے ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر جادو کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر ولید ابن عاصم نے جادو کر دیا جادو کیسے کیا 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 اس نے ترتیب بنائی ہے وہ بات آگے آئے گی حضور کے اوپر جادو ہو گیا حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے کوئی کام کر لیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے وہ کام کرنا ہے وہ جادو کا اثر ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ بہت ساری باتیں بھول جایا کرتے تھے ذہنی اعتبار سے دباؤ اور صبح سے لے کر شام تک جسم کے اندر عجیب سی قیفیت تکلیف درد کا احساس تقریباً چھے مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو جادو کا یہ اثر رہا اللہ پاک نے جادو کا اثر زائل کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے یہ دو صورتوں کو نازل فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر ہیں کیا پیغمبر کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر ہیں ان کو بخار بھی ہوتا ہے سر درد بھی ہوتا ہے بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے اسی طرح جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ انسان ہی تو ہیں ہماری آپ کی طرح حضور انسان ہیں البتہ انسانوں میں سب سے زیادہ کمال والے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے لیکن ہے وہ انسان تو انسان کے جو تقاضے ہیں انسان سے لگ کر جو چیزیں ہیں وہ حضور کے ساتھ بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ پر یہ دو سورتیں نازل ہوئیں ان دو سورتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حضرت کے اوپر جو جادو ہوا تھا اس کو ختم کر دیا سور فلق کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں رات میں سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیا کرو قل اعوذ برب الناس اور صبح میں اٹھ کر بھی ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیا کرو ایک روایت میں ہے سورہ اخلاص کو بھی پڑھ لیا کرو تین سورتیں سورہ اخلاص قل ہوا اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان تینوں سورتوں کو رات میں سونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ و سلم پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ پر دم کیا کرتے تھے دم کیسے کرنا ہے مو سے صرف ہوا نہیں آنا بلکہ ہوا کے ساتھ میں مو کے اندر جو تھوک ہے اس کے ذرات ایک دم تھوکنا بھی نہیں ایک دم خالص ہوا بھی نہیں بین بین اس کے بیچ کا اس کو نفس بولتے ہیں عربی زبان میں نفس تو کسی کے اوپر دم کرے تو وہ اثر اسی وقت ہوگا جبکہ مو سے جب آدمی دم کرے تو اس کے ساتھ میں ذرات تھوک کے باریک باریک ڈراب بھی نکل کر باہر آئے تب ہی جا کر کے اثر ہوتا ہے صرف ہوا پھوکنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ ما شاء اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھ میں دم کرتے تھے تین مرتبہ پڑھتے تھے ایک مرتبہ تینوں صورتوں کو پڑھ لیا دم کیا پھر پورے تینوں صورتوں کو پڑھا ہاتھ پر دم کیا پھر پورے جسم پر پھر لیا تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کیا یا شروع سے لے کر آخر تک تینوں صورتیں کنٹینویسلی تین مرتبہ پڑھ لیں آخر میں ہاتھوں پر دم کریں پھوک ماریں پھر پورے جسم پر چہرے سے شروع کرنا سر سے شروع کرنا دائے طرف بائے طرف پیروں میں پیچھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ صورتیں کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس اور کل ہوا اللہ احد یہ تینوں صورتیں جو آدمی صبح شام پڑھے گا وہ ہر طرح کے جادو کے اثر سے بچا رہے گا ہر طرح کے سہر سے بچا رہے گا اور اچانک آنے والی آفت سے بچے گا دشمنی سے بچے گا اور بھی بہت ساری بلاوں سے آدمی بچ جائے گا صبح شام ان تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے اور رات میں خاص کر سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لینا ہے ہم ہی عائشہ رضی اللہ انہا بیان فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ و سلم آخری عمر میں بیمار ہو گئے 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا تو جب لاشت میں آپ بیمار ہوئے آپ پڑھ نہیں پاتے تھے تو میں حضور کے اوپر پڑھا کرتی تھی میں جو ہے یہ تینوں صورتیں پڑھ کر حضور کے ہاتھوں کو لیتی تھی اور حضور کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی پھر حضور کے ہاتھوں کو ان کے جسم کے اوپر میں پھیر دیا کرتی یا خود حضور ہی پھیر لیا کرتے تھے اور فرماتی ہے حضور کے ہاتھوں میں جو برکت ہے میرے ہاتھوں میں نہیں ہے اس لیے میں حضور کے ہاتھوں میں دم کیا کرتی تھی بہرحال ہر مسئیبت کے وقت بیماری کے وقت تکلیف کے وقت ان صورتوں کو پڑھا کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو خاص کر کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے حضرت اقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ میں جا رہا تھا حضور نے مجھ سے فرمایا اے اقبہ یہ دونوں صورتیں یاد کرلو اور پڑھا کرو اور مغرب کی نماز کا وقت آیا تو حضور نے مغرب کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھیں اہمیت بتلانے کے لئے ایک تو اس کو سکھایا صحابی کو اور اس کے بعد فوراں جو نماز آئی اس میں بھی یہی دو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کو اہمیت بتلانے کے لئے کہ یہ دونوں صورتیں اس قدر فضیلت والی ہیں جو آدمی ان دونوں صورتوں کو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا بہت زیادہ وہ فائدے حاصل کرے گا آپ آپ سے ارادہ کر لیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھا کریں گے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان تینوں صورتوں کو آپ تین بار پڑھیں انشاءاللہ بڑے فائدہ آپ حاصل کریں گے اور یہی تین صورتیں پڑھ کر اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی دم کیا کریں بولتے ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے بچہ رات میں سوتا نہیں ہے اور بچہ رات میں وہ داتا کترتا ہے بولتے ہیں کی نہیں تو یہ تینوں صورتیں پڑھ کر بچے کے اوپر دم کیا کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں بڑا فائدہ ہوگا اور ایک مین پائنٹ آپ کو بتاتا ہوں ہم میں سے ہر ایک آدمی کی نانی دادی دادا یا نانا ہمارے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کی وفات ضرور ہوئی ہے اس کے علاوہ محلے میں بھی بہت سارے رشتہ داروں میں دوست و احباب میں آپ روزانہ جو یہ پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد دعا کر لیا کریں اے اللہ میرے جتنے رشتہ دار ہیں میرے جتنے دوست ہیں میرے جتنے محلے والے ہیں میں جن مسلمانوں کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں تمام مسلمانوں کو ان تینوں سورتوں کا سواب پہنچا دے دونوں کام ہو گئے دیکھ لیجئے آپ کا پڑھنا بھی ہو گیا صبح میں اور ساتھ میں آپ نے کیا کر دیا عیسی سواب کر دیا مردوں کو آپ نے سواب پہنچا دیا اسی طرح ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہو گیا آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ اس کی ناراض گی کو دور کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ راضی نہیں ہو رہا ہے آپ اس کی ناراض گی کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ راضی نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں قرآن کریم کی چند صورتیں پڑھ کر اس کے نام پر سواب پہنچایا کریں روزانہ آپ پڑھا کریں جیسے یہ صورتیں آپ پڑھیں گے صبح میں شام میں آپ دعا کریں اے اللہ میں نے یہ فلان میرا ایک فلان دوست ہے وہ مجھ سے ناراض ہے میں نے یہ جو تین صورتیں پڑھی ہیں اس کا سواب اس کو پہنچا دے وہ زندہ ہے آدمی زندہ آدمی کو بھی سواب پہنچا سکتے ہیں اس طرح آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے بزرگان دین سے ہم نے سنا ہے کہ اس طرح پڑھ کر سواب پہنچانے سے اس آدمی کا دل نرم ہو جائے گا اس کے نام عامال میں آپ کا پڑھا ہوا سواب پہنچے گا تو جو نیکی کا فرشتہ ہے کرامن کاتبین جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے فرشتہ بھی کیا کرتا ہے اچھی باتیں دل میں ڈالتا ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے شیطان کا کام وسوسے ڈالنا اور ان فرشتے کا کام اچھی باتیں ڈالنا ہے تو جب آپ اس کے نام پر سواب پہنچاتے رہیں گے اس کے نام عامال میں سواب چڑھتا رہے گا تو یہ فرشتہ کیا کرے گا اس کے دل میں اچھی باتوں کو ڈالے گا تو اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا اور دشمنی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی بہرحال تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا یہودی نے کیا تھا اس جادو کو ختم کرنے کے لیے ان آخر کی دو صورتوں کو نازل فرمایا ہے اتنا آپ یاد رکھیں کل انشاءاللہ جادو اس نے کیسے کیا ہے پھر جادو کو کس طریقے سے اتارا گیا بیان کیا جائے گا اللہ پاک ہمیں قرآن کریم اچھی طرح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین